بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں تاڑا ہوسٹ غلام صطفہ سندو تا تسی دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سندو پی کے دوستو آج میرے نالے کے بابا جی اور مجودنے جنہ دی عمر ہے تقریباً 87-88 سال تے بہت اچھی شہری بھی کر دینے تے بہت پیارے پیارے جڑے ہیں سانوں گلنہ باتاں بھی سنان دینے تے میں کوشش کی تھی کہ ناظرین واسطے کیوں نے ایک ویڈیو میں آئی جاوے تے این اکلوں ہندی دے متعلق تے ہور جڑی وی زبانہ دے متعلق جان دینے شہر و شہری سنو جاوے اسلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ تکدیر اللہ دی نو کون موڑے تکدیر پہاڑ پلٹ دیئے یوسف جہے پیغمبر زادیاں نو تکدیر کھوے ویچ سوٹ دیئے سلیمان چو کے پاتھ ماتھیاں دا ابراہیم نو چکا ویچ سوٹ دیئے وارس دند محبوب شہید ہویا تکدیر نا کسے تو ہٹ دی اچھا بابا جی ساڑے ناظرین سانو ہندوستان چی ویہدے نے انہ دے متعلق انہ دی زبان اچ کوش شہری کو سنا دے سیتا جیڑی تھی نا اے راجہ جینک دی بیٹی تھی سیتا راجہ جینک دی بیٹی تھی رام چندر اور لچمن اے دونوں بھائی راجہ جسرت دے بیٹے ہیں سمجھ جاگی انہاں نو دسانٹا ملیا دسانٹے چاکے انہاں نے رام چونتراتیا لچمن چونترات سیتا کونڈ بارہ میل پر اے جے سخت آن لگ گے نا رام چندر نے سیتا نو کہا بھی تو نال نا جا سانو ہے مسیبت تے تو تھے مت سنگ چلو سیا پیاری بان میں بہت کتھن دکھ بھاری بان میں وہاں گاج تے شیر بگھیرے سیا پران رہنگے نہ تیرے تو مرج دہل کی ماری بان میں بہت کتھن دکھ بھاری بان میں وہاں آنڈونڈھا نہ پاوے وہاں آنڈونڈھا نہ پاوے سیا کند پھول پھل کھاوے تو مرج بھوک کی ماری بان میں بہت کتھن دکھ بھاری بان میں وہاں بجلی کڑکے گھن میں سیا بستر نہیں تیرے تن میں بستر سمجھے کپڑے آنو سیا بستر نہیں تیرے تن میں تو مرج سید کی ماری بن میں بہت کو تھندک بھاری بن ساس سسر کی کر لے پوجا اس سے ہینی ادک پھل دوجا تو ہو جا جگت سے نیاری بن میں بہت کو تھندک بھاری بن اے ہمالا داستان اس وقت کی کوئی سنا مسکنے آبا انسان جب بنادا منترہ یہ علامہ اقبال نے اٹھویں کلاس سے لکھیا تھا اٹھویں کلاس پڑھ دے تھے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو خون کو گرما دے اور روح کو تڑپا دے بٹکے ہوئے آہو کو اب سوے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو اب وہ ساتھ سہرہ دے خوگر شکارین ہو گئے دے وہ ساتھ سہرہ لمبا چوڑا یعنی مسلمان ہیں اس مسلمان نوہ دنیا دے دے ساری لمبی چوڑا فارسی چھے دو چاری شہر ہوں دے وہ ہی دو چار سوہر دے وہ ہی دو چار سوہر دے کہ من عثمان حارونی دیدار شیخ منصورم کہ من عثمان حارونی دیدار شیخ منصورم بسد سامان رسوائی سر بازار میر اقسم میں سر بازار چھے دے چا نہیں ہو جانا رکس منے ناچنا تاریک چودار کنارہ اے اندلہ سفینہ سوخت گفتند کار توزے نگاہ خرد خطاست خندی دست خیش با شمشیر برد گفت ہر ملک ملک مغز کے ملک خدا مغز ایک کیڑی بولی دے اچھے فارسی تو سی فارسی بھی جان دے ہو کہ من عثمان حارونی دیدار شیخ منصورم بسد سامان رسوائی سر بازار میر اقسم شراز دلی کہ کر ظلیل و خار ہوتا ہے نکل جاتی ہے جب خوشبوت گل بے کار ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کفر رکھتے ہیں بظاہر دوستانہ ہے نہیں تیرہ نشیمن قصر سلطانی کے گمبد پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں ٹھیک ہے بابا جی تاڑی بڑی بیربانی تو ناظرین میں امید کرنا ہے کہ تانو آئی دی ویڈیو پسند آئی ہوئے گی تو ملانگے نیکس ویڈیو دیو میں اجازت اللہ حافظ